رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کے ستر اقسام ہیں ان میں سب سے افضل قسم کی عبادت حلال روزی کمانا ہے آپ نے ہی ارشاد فرمایا جو شخص حلال روزی کھاتا ہے ایک فرشتہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس وقت تک اس کے لئے مغفرت کرتا رہتا ہے جب تک وہ اس سے فارغ نہیں ہو جاتا اور آپ نے ہی ارشاد فرمایا من باتا قالم من طلب الحلال باتا مغفورا جو شخص رزق حلال کمانے میں صبح سے رات کر دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا طالع کا ارشاد ہے جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ حلال ہے یا حرام کس دروازے سے وہ دینار و درہم کما رہا ہے تو قیامت کے دن میں بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کروں جیسے کی نبی کی دوسری حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ حرام مال کما کر اس میں سے صدقہ دیتا ہے تو اس کا کوئی عجر نہیں ملتا موسیقی